اسلامباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ کے اس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل کر دی ہے ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمچل کے جمع کرانے پر فوری رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ کے اس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل کر دی اور ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر فوری رہا کرنے کا حکم بھی دیا عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اسلامت ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹائی کی سزا موطل کر دی اور ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر فوری رہائی کا حکم دیا گیا عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے پی ٹی آئی کی سزا کو موتل کر دیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موتل کر دی اور ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر فوری رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا توشا خانہ کیس میں سزا موتل چیرمن پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس آمر فاروق نے مختصر فیصلہ سنایا چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موتلے اور سامانت پر رہائی کی درخواست منصور کر لی عدالت نے پانچ اگس کو ٹرائل کورٹ کا سنایا کیا فیصلہ موتل کر دیا چیرمن پی ٹی آئی کو ایک لاکھ روپے کے زمان تی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا درخواست پر سما چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود چانکیری پر مشتمل بینچنے کی عدالت نے ایک گلدشتہ روز فرقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا